بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا گیا بلکہ شیعہ میں ایک فرقہ ہے جسے رابزی کہا جاتا ہے بس انہی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو باقی میں بیڈیو کے آخر میں بات کروں گا اس بارے میں اور ڈیٹیلز سے تو پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موت کیسی ہوئی تو عزیز ساتھیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھنے کیلئے مجد گئے ہوئے تھے ادھر ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ تیز بخار کی حالت میں بھی گھر کے تمام کام پوری کر کے بیٹھ کے رو رہی تھے تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر اپس آئے تو آ کر دیکھنے لگے کہ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہی ہے تو یہ دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اے فاطمہ تمہیں کیا ہوا ہے تم رو کیوں رہی ہو تو یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور زیادہ تیز تیز رونے لگی تو یہ دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب آ کر پوچھنے لگے فاطمہ تمہیں ہو کیا گیا ہے بار بار پوچھنے کی وجہ سے ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ آج رات میں ایک خوف دیکھا اور اس خوف میں میں نے یہ دیکھا کہ ابو جان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے اور آ کر کچھ ڈھون رہے تھے تو میں ابو سے پوچھا کہ آئے ابو اب کیا ڈھون رہے ہیں تو ابو کہنے لگے آئے فاطمہ میں تمہیں ڈھون رہا تھا میں تمہیں تلاش کر رہا تھا اور پھر ساتھی ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ آئے فاطمہ آج کی سیری تو تم نے آلی کے ساتھ کیا لیکن افطاری تم آج میرے ساتھ کرو گے تو یہ خوف سننے کے بعد آلی رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے کہ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اب اس دنیا میں ہے لیکن کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر یہ سمجھ جانے کے بعد آلی رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے تو ادھر دونوں امی اور ابو کی رونی کی آواز سننے کے بعد حسن و حسن جاگ گئے اور پھر امی کے قریب جا کر پوچھنے لگے امی جان آپ روکی ہو رہی ہو تو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سننے کے بعد حسن و حسن رضی اللہ عنہ کو نانا جان کی روزہ مبارک یعنی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی طرف بھیج دیا کہ تم دونوں ابھی نانا جان کے روزہ مبارک کے پاس جاؤ جا کر وہاں پر بیٹھے رہو کیونکہ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ آخری نصیحتیں کرنی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو اسی لئے دونوں بھائی کو وہاں پر بھیج دیا اور پھر ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تین باتیں بتانے لگی پہلی بات یہ کہنے لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے اللہ کے شیر حضرت علی جس دن آپ مجھے اپنے گھر لائے ہو اس دن سے لے کر آج تک میں نے آپ کو جتنی دکھ اور تکلیفیں دی ہو ان تمام دکھ اور تکلیفوں کے لئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو یہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر آسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامات بنو لیکن تمہارے ابو اور میرے آقا نے یعنی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تمہیں مجھے صوب کر یہ عزت اور یہ مرتبہ مجھے دیا ہے لیکن جب سے تم میرے گھر آئی ہو اس دن سے لے کر میں تمہیں دو وقت کا روٹی صحیح سے نہیں کھلا پایا اے فاطمہ کیا تم ان تمام باتوں کے لئے مجھے معاف کرتی ہو تو یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے علی مجھے آپ سے اور ایک بات کرنی ہے کہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں تو میں جانے کے بعد آپ دوسری شادی کر لوگے میں آپ کو اپنی طرف سے اس بات کی عزت دیتا ہوں اور پھر تیسری بات یہ کہنے لگی کہ اے علی جب میرے اور آپ کے دو بیٹے حضرت حسن و حسین بالغ ہو جائے تو آپ ان دونوں کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیجئے گا پھر یہ تینوں بعد ختم ہو جانے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگی کہ ایک اور آخری بات ہے اور یہ میری طرف سے ایک نصیحت ہے اور اس نصیحت کو آپ پورا کیجئے گا مجھے آپ سے یہ درخواست ہے اور پھر کہنے لگی کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری موت کی خبر کسی کو بھی نہیں دیجئے گا تو یہ سننے کے بعد علی رضی اللہ عنہ چوک گیا اور کہنے لگے کہ آئے فاطمہ یہ کیا بات ہے تم رسول کی بیٹی ہو اور تمہاری موت کی خبر سن کر دنیا بھر کے لوگ آئیں گے اور سب جاننا چاہیں گے تمہارے بارے میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاتے ہوں تو پھر تمہاری موت کی خبر دنیا والوں کو بتاؤں تاکہ سارے لوگ آکے تمہاری جانازے میں شرکت ہو سکے تو یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ نہیں اگر لوگ آئیں گے تو مجھے کفن کے اوپر سے دیکھیں گے اور اسی سے سمجھ جائیں گے میں کتنی لمبی تھی اور میں دیکھنے میں کیسی ہوں اور اس سے میری پردہ ٹوٹ جائے گی اسی لئے جب تک مجھے قبر میں نہ رکھا جائے تب تک کوئی بھی مسلمان یہ نہ جان سکے کہ میری وفات ہوئی ہے اور مجھے قبر تک رات کو لے جائیے گا تاکہ کوئی لوگ دیکھ نہ سکے تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر ما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد اب قبر تک لے جانے کے لئے جس خٹیہ میں لے جائے جاتا ہے اس خٹیہ کی چار پئیے ہوتے ہیں اور اس خٹیہ میں میت کو لے جانے کے لئے چار آدمی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں پر تین آدمی تھے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرا حسن و حسین اب ایک اور آدمی کہاں سے لائے یہی سوش رہے تھے اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے چلو میت کو قبر تک لے جائے جائے تو علی رضی اللہ عنہ حیرانی سے پوچھنے لگے آئے ابو ذر میں نے تو کسی کو خبر نہیں دیا پھر تمہیں کیسے پتا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ سننے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آ کر کہنے لگا کہ میری بیٹی کی میت کو اٹھانے کیلئے ایک آدمی کی کمی ہے تم جا اس کمی کو پورا کر دو تو اس کے بعد پھر میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا تو یہ سننے کے بعد علی رضی اللہ عنہ ان کو اجازت دی اور پھر چاروں مل کر ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قبر کے پاس لائے اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر کی طرف اشارہ کر کے بولنے لگے آئے قبر کیا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے اندر کون آنے والا ہے تو قبر سے کچھ آواز نہ آئی پھر دوبارہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آئے قبر آج تیرے اندر حسن حسین کی ماں آنے والی ہے پھر بھی قبر سے کچھ آواز نہ آئی تو دوبارہ کہنے لگے کہ آئے قبر آج تیرے اندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی آنے والی ہے پھر بھی قبر سے کچھ آواز نہ آئی تو پھر کہنے لگے کہ آئے قبر آج تیرے اندر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آنے والی ہے تو یہ بولنے کے بعد قبر سے آواز آئی کہ آئے ابو ذر میں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی کو پہچانتا ہوں میں بس اچھے اور بورے عامل کو جانتا ہوں اگر کوئی انسان اچھے عامل کے ساتھ آتے ہیں میرے پاس تو میں اس کے لئے سکون کا جائے گا ہوں اور کوئی بورے عامل کو لے کر آتے ہیں تو میں اس کے لئے عذاب بن کر ٹوٹ پڑتا ہوں تو یہ جو آواز قبر سے آئی تھی یہ اصل میں ما فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے نہیں کیونکہ ما فاطمہ رضی اللہ عنہ تو تمام جنتی عورت کی سردار ہے قبر یہ آواز اصل میں ہم جیسے لوگوں کے لئے دیا تاکہ ہم جیسے لوگ سمجھ جائے کہ جب قبر اتنا سخت ہے کہ ما فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سننے کے بعد بھی ایسا جواب دیا تو پھر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ قبر کیا کریں گے اگر ہمارے پاس اچھا عمل نہ ہوا تو اس لئے عزیز ساتھیوں ہم مرنے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کر لے تاکہ قبر کی عذاب ہم پر نہ ہو تو یہ تھی ما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موت کی سچی کہانی اب میں بتانا چاہتا ہوں جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ما فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا اور الزام دیتے ہیں نعوذب اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر تو شیعہوں میں جو رافضی شیعہ ہیں ان لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی جھوٹ ہے کیونکہ قتل کا الزام دینے والا سب سے پہلا انسان ہے جس نے ما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ جھوٹ باندھی وہ اببان بن ابو عیاب ہے جو کی قذاب ہے اور مسلم شریف میں جو مقدمہ ہے اس مقدمہ میں ابو عیان کو ایک قذاب کہا گیا تو جو شخص قذاب ہو جاتا ہے تو ان کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں اور اسی لئے بخاری سے لے کر ابن ماجہ کی تمام مقدموں میں اسی روایت کی کوئی ویلو نہیں کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والا خود قذاب ہے خود ایک جھوٹا اور فاسک انسان ہے اور اسی روایت کو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں جو کی بالکل جھوٹی روایت ہے